اسلام علیکم دوستو آپ میرا چینل دی ٹیلنٹ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آج کل اس چینل کے اوپر انسپیکٹر ان لینڈ ریونیو کی پرپریشن کے لیے لیکچر دلیور کیے جا رہے ہیں تو یہ جو لیکچرز ہیں یہ صرف انسپیکٹر ان لینڈ ریونیو کی پرپریشن کے لیے نہیں ہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے فائدہ مند ہیں جو ٹیکس کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے تو ان لیکچرز کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف ٹاپک ہمارا جو چل رہا تھا ایکل چپٹر تھرڈ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے اور وہ ہے ٹیکس آن ٹیکسیبل انکم کے ریلیٹڈ اس کے ہم نے دو پارٹ پڑھ دیئے ہیں اب ہم تیسرے پارٹ کے اوپر جو نا آج لیکچر دلیور کر رہے ہیں تو تھرڈ پارٹ یہ ہے انکم فروم پروپٹی کے ریلیٹڈ ہے یہ تو سیکشن فیفٹین جو ہے وہ انکم ٹیکس آرڈیننس کا جو ڈیل کرتا وہ انکم فروم پروپٹی کو ڈیل کرتا ہے تو سیکشن فیفٹین کے سب سیکشن ون کے ارکارڈنگ دار رینٹ ریسیوڈ اور ریسیویبل بائی اپرسن فرم فار اٹیکس یر ادر دین رینٹ ایجزمٹ فروم ٹیکس انڈر انکم ٹیکس آرڈیننس شیل بی چارج ایبل ٹو ٹیکس ان دیٹ یر انڈر دی ایڈ انکم فروم پروپٹی کو کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی رینٹ ریسیو یا ریسیویبل ہو اور اس میں سے جو ایجزمٹشن ہے اس آرڈیننس کے دل وہ نکال کے باقی کو جو رینٹ بچے گا وہ چارج ایبل ٹو ٹیکس ہوگا ٹھیک ہوگا اس مقصود یر کے لیے تو سیکشن فیفٹین جو ہے نا وہ تو اس کے لیٹڈ ہے اب سیکشن فیفٹین کا جو سب سیکشن ٹو ہے اس کے اندر ڈیفینیشن دی گی رینٹ کی کہ رینٹ کیا ہے کس کو ہم رینٹ کہیں گے وہ کہتا ہے کہ رینٹ مینز اینی اماؤنٹ ریسیوڈ اور ریسیویبل بائی ڈی آنر آف لینڈ اور بیلڈنگ کہتا ہے کہ وہ آپ کے پاس انکم ہوتی ہے رینٹ جو یا رینٹ سے براہ وہ چیز ہے یا وہ ماؤنٹ ہے جو کسی شخص کو ریسیو ہے ریسیویبل ہے یا پھر اس نے ریسیو کر لی ہے کسی بیلڈنگ سے یا کسی بھی پروپٹی سے یا کسی لینڈ سے تو اس کو ہم رینٹ کہیں گے تو یہ تو تھی ڈیفینیشن رینٹ کی اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بیلڈنگ کے اندر وہ انسٹال ہوں یا بیلڈنگ کے ساتھ وہ بھی ساتھ رینٹ پر دی جائیں تو اس کو ہم آہ انکم فرام رینٹ کے اندر جو انا انکم فرام پروپٹی کے اندر ڈیل کریں گے یا نہیں کریں گے آگے آنے والے سیکشن اس چیز کے بارے میں کلیریفکیشن دے گے تو سب سیکشن جو تھری یہ ہے اس کے اکارڈنگ اینی اماؤنٹ انکلیوڈڈ ان رینٹ فار پرویینز آف ایمینیٹیز یوٹیلیٹیز سچ اماؤنٹ چارج ابل تو ٹیکس انڈر دی ایڈ انکم فرام ادر سورسی وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بیلڈنگ رینٹ کے اوپر دی گیا اور اس بیلڈنگ کے اندر آپ نے کچھ یوٹیلیٹیز بھی دی گیا اور ان یوٹیلیٹیز کے آہ ایوز آپ کو ایماؤنٹ رسیب کر رہے ہیں تو وہ اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس انکم فرام پروپٹی کے اندر نہیں جائے گی بلکہ انکم فرام ادر سوسی جائے گی اسی طرح سے سبسکشن 3 کے کہتا ہے دس سیکشن سیکشن شل ناٹ اپلائی تو اینی رینٹ انکیس لیز او بیلڈنگ ٹوگی ایدر وید پلانٹ اینڈ مشینری اینڈ ڈیل اینکم فرام ادر سوسی وہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایک بیلڈنگ رینٹ کے اوپر دیتے ہیں اور اس میں ساتھ کی پلانٹ بھی فکس ہوتا ہے اور وہ بھی آپ رینٹ کے اوپر دیتے ہیں یا پھر تب یہ جو آپ کے پاس ٹوٹل یہ رینٹ ریسیو ہوگا وہ آپ کے پاس انکم فرام پروپٹی کے اندر نہیں ڈیل ہوگا بلکہ انکم فرام ادر سوس کے اندر ڈیل ہوگا اب سبسکشن فور سیکشن ففٹین کا سبسکشن فور اس کے اکارڈنگ ایف رینٹ ریسیوڈ لیس دن فیر مارکیٹ رینٹ دا رینٹ شل بی ٹریٹڈ ایکوال ٹو فیر مارکیٹ رینٹ وہ کہتا ہے اگر کوئی شخص یہ کہہ ہے کہ مجھے جو رینٹ ریسیوڈ رہا ہے وہ فیر مارکیٹ سے کم ہو رہا ہے یعنی کہ اگر فارکزیم پل پر منت کسی ایک کنال کا رینٹ جو انا ففٹی تھاؤزن چل رہا ہے اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میرا جو تھرٹی تھاؤزن مجھے ریسیوڈ ہو رہا ہے تو آرڈیننس یہ کہتا ہے کہ تھرٹی تھاؤزن جو انا وہ اس کو نہیں کنسیڈر کیا جائے گا بلکہ فیر مارکیٹ رینٹ جو انا جانے کہ ففٹی تھاؤزن کوئی کنسیڈر کیا جائے گا تو جو سب سیکشن فائیو ہے اس کے اکارڈنگ وہ کہتا ہے کہ سب سیکشن فور شل ناٹ اپلائی ویر دا فیر مارکیٹ رینٹ is included انڈر دیٹ سیلری کہتا ہے کہ آہ باز کا تو ہوتا ہی ہے کہ آپ کے پاس آہ آپ کو کوئی ایسا رینٹ جو ہے نا وہ ریسی ہو جاتا ہے جو آہ آپ کے پاس فیر مارکیٹ سے کم یا زیادہ ہو فار جیمپل آپ کو آہ جو گورنمنٹ ایبلائز ہیں ان کو جو منتلی بیسیز بے ہاؤس آئرنگ یا دوسرا جو کہہ رہا ہے کہ آہ رینٹ ریسیو ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کو آپ کو پتا ہے کہ اس کو ہم انکم فرام سیلری کے اندر ڈیل کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ اس کے اوپر جو ہے نا یہ ڈیل نہیں ہوگا کہ اگر وہ مارکیٹ ریٹ سے زیادہ لے رہا ہے تو آپ مارکیٹ لیول پہ اس کو کنسیڈر کریں یا کام لے رہا ہے تو پھر بھی آپ مارکیٹ لیول پہ کرسیڈر کریں وہ سیکشن اس اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا تو یہ سیکشن فیفٹین تھا انکم فروپ پروپٹی کے اوپر اب جو سیکشن فیفٹین اے یہ ڈیڈکشن کے اوپر کہ آپ کے پاس کیا کہ چیزیں آ جائیں تو آپ نے رینٹ میں سے یہ چیزیں نکال دینی ہے تو ڈیڈکشنز فالوین ڈیڈکشنز شیل بی آلاوڈ یہ اگر یہ صورتیں آ جائیں تو آپ رینٹ میں سے انکم ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں تو سیکشن فیفٹین اے کی کلاس اے کی اکورڈنگ رپیرز اگر آپ نے ایک بیلڈنگ کے کوئی رپیر کرائے کوئی مینٹیننس کروائی ہے تو ون فیفت آپ اس کا جنب آپ کو آلاوڈ ہے کہ وہ آپ اپنی رینٹل انکم میں سے ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں کلاس بی کے گارڈنگ اینی پریمیم پیڈ وہ کہتا ہے کہ آپ نے کوئی بیلڈنگ جو ہے نا وہ انشور کرائی ہے اور اس کا آپ کوئی منتلی یا عیلوی بیس پر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ رینٹ میں سے وہ بھی آپ کا دیډکٹیو ile ہے وہ آپ اپنے میں اس کو دیڈکٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد کلاسی کے مطابق اینی لوکل رٹ اور ٹیکس وہ کہتا ہے کہ اگر آپ پروپٹی کے اوپر کوئی لوکل ریٹ دے رہے ہیں کوئی لوکل ٹیکس دے رہے ہیں تو وہ بھی آپ جو ہے نا اس میں سے ڈیڈکٹیو kepao جو آپ کے پاس تانی انکم کیا نا وہ آپ کے پاس رینٹ میں سے آپ اس کو منہا کر سکتے ہیں تو کلاس ڈی جو ہے یہ اینی گراؤنڈ رینٹ وہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا فارج ایم پر آپ نے ایک بیلڈنگ دی اور آپ نے کسی سے معایدہ کیا تھا کہ میں نے یہ گراؤنڈ جو ہے نا وہ رینٹ پہ لینا اور آپ نے اس کو اوپر بیلڈنگ کھڑی کر دی لے اور آپ گراؤنڈ رینٹ کسی تھرڈ پرسن کو دے رہے ہیں بیلڈنگ کا رینٹ آپ ہی لے رہے ہیں تو وہ جو گراؤنڈ رینٹ ہے وہ بھی آپ ٹوٹل رینٹ میں سے مائنس کریں گے وہ بھی آپ کو جو ہے نا علاو ہے کہ آپ اس کو ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں کلاس ای کیا کہتی ہے اینی پروفٹ آن موڈ گیج وہ کہتا ہے کہ آپ نے اگر آہ یہ کوئی بھی آہ اور جو ہے نا فارجمپل کہہ سکتے ہیں آپ آہ کسی بھی پروپٹی کو آپ نے موڈ گیج کیا ہوا ہے اور آپ نے اس کے موڈ گیج کے اوپر جو ہے نا جو آپ نے کہہ لے کہ لون لیا ہوا ہے اس کے اوپر جو آپ کو پروفٹ بینک کو دینا پڑتا ہے اور وہ مطلقہ پروپٹی کے اوپر آپ نے وہ لون لیا ہو تو وہ جو پروفٹ آپ دیں گے وہ بھی آپ اپنے رینٹ میں سے ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں یہ کلاس کے آہ کلاس آپ کے پاس ہے ای جو ہے نا اس سے جو نا وہ کرتی ہے ایڈیل کرتی ہے اب کلاس ایف ایف کیا کہتی ہے کنٹ آہ کنٹریبیوشن بی بینک آہ ایچ بی ایف سی آہوس بیلڈنگ فینانس کارپریشن آن شیئرنگ بیس چیز شیئر ڈیڈکٹیبل وہ کہتا ہے کہ بات کا تو ہوتا ہے یہ ہے کہ آپ کو بینک کہتا ہے کہ آپ یہاں پہ کوئی بیلڈنگ کھڑی کریں اور اس کو رینٹ کے اوپر دیں ہم آپ کو جو ہے نا وہ شیئر کرتے ہیں اور آپ ہمیں دس سال کے لیے بیس سال کے لیے پندرہ سال کے لیے اتنے پرسنٹ رینٹ آپ ہمیں دیں گے تو وہ جو پرسنٹری فکس ہوتی ہے بینک کے ساتھ یا کسی بھی آہوسنگ آہوسنگ فینانس کمپنی کے ساتھ آپ وہ بھی رینٹل انکم سے ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں اللہ ہوئے پھر اس کے بعد کلاس جی جو ہے وہ کہتا ہے کہ انٹرسٹ پیڈ اور موٹی جو کہتا ہے کہ اگر آپ کوئی موٹ گیج کے اوپر آپ نے یہ پروپٹی جو ہے نا وہ موٹ گیج کی ہوئی اور کوئی لون مغیرہ لیے اور آپ اس کے پر انٹرسٹ پیڈ پی کر رہے ہیں تو وہ انٹرسٹ بھی رینٹل انکم سے آپ ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں کلاس ایج کیا کہتی ہے ایڈمسٹریشن اینڈ کولیکشن چارجز وہ کہتا ہے کہ وہ آپ کو کتنے پرسنٹ ہے فور پرسنٹ آلاوڈ ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے ایک کوئی آسٹل وغیرہ یا کوئی بلڈنگ آپ نے بنائی اور وہ آپ نے آگے رینٹ کے اوپر دے دی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے آپ نے ایڈمن کا اپنا سٹارپ بٹھایا ہوا ہے یا آپ کو اس کے ساتھ کوئی ایسا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو جو نا وہ فور پرسنٹ وہ بھی علا ہوا ہے کہ ایڈویسٹریشن چارجز آپ میں سے رینٹل انکم میں سے مائنس کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو کلاس آئی ہے اینی ایکسپنڈیچر فار لیگل سرسز وہ کہتا ہے کہ آپ نے فار ایزمپل کوئی ایک بلڈنگ جو نا وہ آہ رینٹ آؤٹ کی کر سکتے ہیں کلاس یہ کہتی ہے ان پیڈ رینٹ رینٹ آؤٹ کی یا کوئی پروپٹی رینٹ آؤٹ کی لیکن جب آپ کو ہزار ہاک کوششیں کرنے کے باوجود آپ کو پتا ہو کہ وہ جو ہے نا آپ کے پاس ہے وہ آپ کو ریکاور نہیں ہو سکتا تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو بھی اپنی رینٹل انکم میں سے مائنس کر سکتے ہیں ایک کلاس اس میں آئے فار دیمبر ان فیوچر آپ کو کوئی ریسیو ہو جاتا ہے ان فیوچر ریسیو ہو جاتا ہے وہی رینٹ تو وہ تب جا کے اس ائر میں وہ چارجیبل ٹو ٹیکس ہوگی یعنی کہ آپ کا اب جا کے یہ ٹوزن ٹونٹی ون میں کوئی آپ کے کوئی کسی کے ساتھ کی مسئلہ چال رہا ہے اور آپ کو رینٹ جو ہے نا وہ نہیں ریکاوریبل ہو رہا ریسیو نہیں ہو رہا لیکن جا کے ٹوزن ٹونٹی فائی میں آپ کو ریسیو ہوتا ہے تو تب جا کے وہ جو ہے نا رینٹ اس وقت کے لاز کے اکارڈنگ جو ہے نا وہ چارجیبل ٹو ٹیکس ہوگا تینک یو